اسلام علیکم دوستو دوستو اکثر اوقات کھیت میں کام کرتے ہوئے جو روٹا ویٹر ہے کھیت میں چلاتے ہوئے وہ اس کی جو فرنٹ سیل ہے وہ لیک ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو سیل ہے یہ بک سے کسی لیک ہو جو کی ہے تو اس کو تبدیل کرنے کا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے آپ کی بلکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی مکینک کے پاس کہے ہوئے اپنا کام چھوڑے بغیر آپ اس کو آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ ٹیکٹر کو پہلے اڈے پہ لے کے جائیں تو اس کے لئے بہت زیادہ پھر تیل کا بھی خرچہ ہوتا ہے اور جو ٹائم ہے اس کا بھی بہت زیادہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سیزن کے دنوں میں سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کا جو گھوڑی ہے روٹر کی وہ آپ کے دنے کھول کر لیدر سے رکھ لینی ہے اور یہ جو سیل ہے اس میں آپ پلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے تو سیل جو ٹوٹنے کی جو مین وجہ ہے وہ بھی یہی پلے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو شش کیا کریں جب آپ روٹر ویٹر ٹیکٹر کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ جب تک کھیت میں پہنچتے نہیں ہیں تو اس کا گھلہ جو ہے وہ مت لگایا کریں جب آپ کھیت میں پہنچ کر کام شروع کر دیتے ہیں تب جو ہے آپ کو چاہیے کہ وہ گھلہ لگانے کے بعد جو ہے آپ کام چالو کر دیں سائیڈ والی سیلوں کا بھی جو ہے بلکل اسی طرح جو ہوتا ہے کہ سردیوں میں سیلے جو ہے وہ بلکل ہارڈ ہو جاتی ہیں جب آپ روٹر ویٹر کو زمین پر رکھتے ہیں تو وہ جو اس کی ریل ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف سارا کا سارا فزن جو ہے وہ ریل کے اوپر آتا ہے اور جو سیلیں ہیں وہ پھر آئیلی کرنا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح فرنٹ والی سیل کا بھی یہ ہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس سیل کو دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے اور صاف کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کسی نوکدار چیز کی مدد سے یہ بلکل صاف ہو گئی ہے نا اب اس کو فرنٹ سے یہاں سے یہ جو ہم آپ کو جگہ دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ نے کسی پیچکس کی مدد سے یا یہ میرے پاس داتری ہے داتری کے مدد اس کو میں نے ڈال کر باہر کھینچ لیا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل آسانی کے ساتھ باہر نکل آئے گی آپ کو اس میں ذرا بھی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور نیچے آپ نے کوئی چیز رکھ لینی ہے تاکہ جو ہے وہ آئل وغیرہ نہ نکلے تو یہ دیکھیں ہماری سیل جو ہے یہ پرانی والی باہر نکلا چکے اور یہاں سے جو ہے یہ سیل ٹوٹ گئی ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر جو سپرنگ ہوتا ہے وہ بھی اتر گیا ہوگا کیونکہ یہ سیل ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور جب آپ موٹر سائیکل پر جائیں کسی کسی بھی سپیئر پار کے دکان پر اس سیل کو جو ہے وہ لازمی ساتھ لے کر جائیں کیونکہ جو جو روٹ آوائٹر کی سیلیں ہیں بکسی کی سیلیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں بہت سے نمبروں کی سیلیں ہوتے تو آپ بغیر اگر کسی سیمپل کے ساتھ جائیں گے یا اس کا نمبر دیکھے بغیر جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں پر پریشانی ہوگی تو بہتر سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ جو سیلیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں تو یہ دیکھیں یہ نئی سیل جو ہے میں لے آیا ہوں اور اب جو یہ دیکھیں اس کو میں ڈالنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بلکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی مسئلے کے بغیر ٹریکٹر روٹر کو خراد پر لے جائے بغیر جو ہے آپ ڈال سکتا ہے یہ تقریباً دس منٹ پندرہ میٹ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نئی سیل آ چکی ہے پہلے والے کی جو وہ جگہ ہے وہ ہم نے بلکل چاکو کی مدد سے صاف کر لی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر وہ نیچے میجک وغیرہ اور سلیکون وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے بلکل صاف کر لی نہیں ہے بلکل صاف کرنے کے بعد سیل کے اوپر ہم سلیکون لگا دیں گے اور اس کو جو اندر دھکیل دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ٹاکی کی بدل سے اور تھوڑا سا پیٹرول مکس کر کے اس کو ہم نے جگہ کو بلکل صاف اور شفاف کر دیا تاکہ جو سیل ہے وہ اپنی جگہ پر مکمل طور کر بلکل صحیح طریقے سے بیٹھ جائے تو ہم نے سیل کے اردگل اور یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر بھی آپ نے جو ہے انگلی کی بدل سے سلیکون لگا دینی ہے سلیکون لگانے کے بعد جو جو ہے ہم نے پھر اس کو سیل جو ہے اس کو اس کی اپنی جگہ پر رکھ کر اندر دھکیل دیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نئی سیل کو ہم نے اندر دھکیل دیا ہے اور یہ اپنی جگہ پر بلکل فٹ آ چکی ہے اور ہم اپنا کام یہ بیس منٹ کے بعد جب یہ خوش ہو جائے گی تو اس کے بعد کام چاری رکھ سکتے ہیں تو دعوی میں یاد رکھیں گے شکریہ جی اللہ حافظ